موسیقی جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور مجھے تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی زندگی بخش نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں بابر ایمینویل آج صبح خدا ان کی آواز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج خدا ان کی کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مبشرہ ریجائے امران ان کا تعلق ہے سنٹ پیٹرز چرچ پرانی آبادی کو لکپت سے رائیوینڈ ڈائیسس چرچ آف پاکستان سے یہ رفاقت خواتین کی میمبر ہے اور بڑی جان فشانی سے خدا ان کی کلام کی خدمت کو سر انجام دے رہی ہیں آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم اپنی بہن کے وسیلہ سے سنیں گے خدا ان کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں خدا ان کی شکر گزار ہوں کہ خدا ان نے پھر سے مجھے یہاں پر موقع بکشا کہ میں یہاں پر آؤں اور خدا ان کے کلام کی حدمت کر سکو میں نیشنل چینل کی بہت شکر گزار ہوں اور حاصل کر بھائی بابر کے لیے اور بھائی کے لیے کہ انہوں نے مجھے موقع بکشا کہ میں یہاں پر آؤں اور خدا ان کی زندہ آواز کو سن سکو حالیلویہ عزیزوں خدم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ان اپنے کلام کو نازل فرماتا اور شفاہ دیتا ہے اس سے پہلے کہ میں کلام کو شیئر کروں میں ایک سٹوری سے شروع کروں گی بہت حبصورت بات ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے اور وہ خداون کے گھر جاتا ہے اور وہ اپنے بشپ صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بشپ صاحب میں آئندہ سے چرچ نہیں آؤں گا اور بشپ صاحب سبب پوٹتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آخر آپ کیوں نہیں آئیں گے تو وہ سبب بتاتا ہے کہ جب میں چرچ میں آتا ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کرتے کرتے فیس بک کی یوز کرتے ہیں کسی کی گیبت کرتے ہیں اور دعا کرتے کرتے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو بشپ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کو ایک ٹاسک دیتے ہیں وہ اپنے کمرے سے متصل سوری چرچ سے متصل کمرے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے ایک پانی کا گلاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تونے چرچ کے اندرونی حصے میں ہی چکر لگانا ہے اور حیال رکھنا ہے کہ پانی کا جو ایک کترہ ایک بوند بھی ہے وہ نیچے نہیں گرنی چاہیے وہ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتا ہے پانی کا گلاس لیتا ہے اور اس گلاس کی طرف اس کا سارا فوکس ہوتا ہے اور وہ پانی لیے چلتا جاتا ہے اور اس کا سارا فوکس اس پر ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹھیک بشپ صاحب کے پاس واپس آتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک کترہ بھی جو ہے وہ نیچے نہیں گرہ تو بشپ صاحب اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ جب تو پانی لیے جا رہا تھا تو تیرا دھیان کی در تھا تیرا فوکس پانی کی طرف تھا اور اگر تو خدا کے گھر میں آتا ہے جب تیرا فوکس خداوند کی طرف ہوگا تو تجھے کوئی گیبت کرتا ہوا کوئی فیس بکی یوز کرتا ہوا کسی کی برائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ پاسٹر جی نے بہت خوبصورت بات کی ہے تو اس بات سے خوش ہوتا ہے تو اسی طرح عزیزوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم خالص خداوند کے لیے خدا کے گھر میں آئیں گے تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کون لوگ ہے کوئی ایپ جو ہی کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے جب ہمارا فوکس خداوند کی طرف ہوگا تو ہمارا کیا جو رابطہ ہے وہ خدا کے ساتھ ہوگا آئیے ہم خداوند کے کلام کی ورس کو دیکھیں گے خداوند کے زندہ پا کلام میں سے میں دیکھوں گی کرنٹیوں کے نام پلوس رسول کا حد اس کا دسمہ باپ اور اس کی ساتھویں آیت خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں اگر کسی کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں پا کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہو عزیزو جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے ایک سٹوری کو شیئر کیا کہ کیسے وہ شخص جو خدا کے گھر جاتا تھا اور اس نے ان چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لیا کہ میں آئندہ کیا کروں گا خدا کے گھر نہیں جاؤں گا آج عزیزو یہ کلام میرے لیے ہے آپ کے لیے ہے آج ہم بھی کیا کرتے ہیں خداوند کے گھر میں جاتے ہیں اور جب چر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں ایب جوئی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کیا جو دھیان ہے ہمارا فوکس ہے وہ خدا سے ہڑتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو جس طرح ہم پترس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پانی پر چلنے کی حائش کی اور جیسے اس نے یسو سے اپنا فوکس نیچے کیا تو وہ کیا کیا اس کے ساتھ وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا خداوند بچا لے اسی طرح آج جو مقصد میرا ہے جو کلام کی ورس ہے کہ ہمیں کیا کرنا اپنا فوکس خداوند یسو پر لگانا ہے جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو عزیزو ہماری کیا ہے پانچ انگلیاں ہیں اگر ہم ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو کیا ہے باقی انگلیاں ہماری طرف اشارہ کرتے ہیں تو اسی طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے گرز جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے حالیلویہ بہت حبصورت بات ہے عزیزو ہم انسان ہیں اور ہماری باتیں اکثر ایسی ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اپنی باتوں پر اپنے آپ پر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا بلکہ جو بات ہے ہماری خداوند یسو سے شروع ہونی چاہیے کہ خداوند نے مجھے قوت دی اور میں نے یہ کیا اکثر ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کرتے رہتے ہیں اور خدا کو کیا کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں جب ہم یسو کو آگے کرتے ہیں تو ہماری کیا روحانی ترقی ہوتی ہے اور جب ہم روحانی ترقی میں بھرتے ہیں تو خداوند کا کلام کیا ہے ہماری زندگی میں جڑ پکرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ سچ ہے کہ ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جب ہم خداوند کے روح کو اپنے اندر لیں گے اور اگر کسی کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ وہ مسیح ہے مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسی ہم بھی ہیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں عزیزو اگر میں ہوں یہ ضروری نہیں کہ اگر میں کلام سنا رہی ہوں تو یہ صرف آپ کے لئے یہ میرے لئے بھی ہے اگر ایک انسان ہے وہ خدا کے گھر چاہتا ہے وہ دعا کرتا ہے وہ خدا کی پرستش کرتا ہے تو اس میں ہمیں اپنی وڈیائی نہیں اکثر ہم میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ ہم چاہے ہم پاسبان ہیں یا کوئی بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کے سامنے ہی بہت گیترنگ میں لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ یہ شخص ہے یہ چرچ نہیں جاتا یہ ایسے کرتا ہے یہ ویسے کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ پر بھروسہ فخر کرتے ہیں اگ آپ خدا کی کلام کی حدمت کرنے والے ہیں تو وہ خداون نے آپ کو کھڑا کیا ہے یہ ہم نہیں کھڑے یا کسی انسان نے نہیں ہمیں کیا ہمیں کھڑا کرنے والا کون ہے خدا کا کلام ہے اسی طرح بہت عبصورت ورث جو مجھے بہت اچھی لگی رومیوں چودہ باپ میں تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خداون اس کے قائم کرنے پر قادر ہے حالیلویہ کتنا حفصورت ہے کہ جس کو خداوند اٹھا کھڑا کرتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا اکثر ہم انسان ہوتے ہوئے جب کسی کی حالت کو دیکھتے ہیں کوئی انسان گر جاتا ہے تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں دیکھا اس کی کوئی بات تھی یہ گر گیا یہ ایسے اس نے ایسے ہی پڑے رہنا ہے یہ کیا ہے بعض کاتھ ہماری زندگی میں ازمائشیں ہوتی ہیں جس میں خدا ہمیں کیا کرتا ہے بہتر دینے کی قدرز رکھتا ہے ہماری باتیں جلدی سے دوسروں پ کرتا ہے بلکہ وہ قائم ہی کر دیا گیا ہے کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے کیونکہ اگر خداوند آپ کو کھڑا کرتا ہے تو وہ آپ کو کوئی اور انسان کوئی بھی ایسی چیز ہے گرا نہیں سکتی کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ صادق سات بار بھی گر جائے تو وہ گرا نہ رہے گا بلکہ کیا ہوگا خداوند اس سے اٹھا کھڑا کرے گا تو عزیزو آج ہماری زندگی میں ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج آپ اپنی زندگ میں خداوند کے کلام سے ہٹ گئے ہیں خداوند کی حضوری سے ہٹ گئے ہیں تو آج آپ کو ضرورت ہے خداوند کے نام سے کھڑے ہو جائیں کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اٹھ کھڑا ہو اور سر بلند ہو اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اپنے اوپر سے گرد کو جھار دے اور خوشنما لباز پہن لے عزیزو آج خداوند کی آواز اپنے آپ کے لئے ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں بھی کوئی میل ہے گرد ہے اس کو یسو کے نام سے اپنے اوپر سے اتارے کیونکہ خداوند کا خون جس کو د پاک نہیں کر سکتا خداوند ہمیں پاک کرتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں صاف کر سکے خداوند کے ہون میں کیا ہے قدرت اگر آج آپ سے کوئی گلتی ہوتی ہے خطا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دعا سے ہٹ جاتے ہیں ہم خدا کے گھر جانا بھول جاتے ہیں تو آج ہمیں خداوند کیا ہے ہماری چھوٹی سے چھوٹی گلتیوں کو کیا کرتا ہے ماف کرتا ہے اس کے کلام میں لکھا ہے وہ ہمارا نام لے کر بلاتا ہے کہ میرے پاس واپس آجا تو میرا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلا ہے تو آج عزیزو میرے لئے آپ کے لئے خداوند کی آواز یہ ہے کہ تو میرے پاس واپس آجا آج ہمیں کیا ہے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے اس کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے وہ ہم سے کلام کرتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اگر خداوند ہمیں تنبی کرتا ہے تو اس میں کیا ہے اس کی محبت چھپی رہی ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مشکل آئی ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے تو حزیزو عیوب نبی کی کتاب میں میں پڑھ رہی تھی بہت اچھا کہ ہمیں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ خداوند تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کیونکہ ہم تو نہ کمیں ہیں نہ چیز ہیں ہماری کوئی حیثیت ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم خدا کے آگے اپنا سر اٹھائیں اور مجھے بہت بہت بسورتی یہ بار لگی کہ ایک دفعہ میں میسیس سن رہی تو مجھے ایک بہت اچھی شخص ہے جس نے کلام کیا کہ اس نے بتایا کہ جب عیوب نبی نے خداوند کی رضا میں اپنی رضا کو فیٹے کر لیا تو اس نے جان لیا کہ میرا مخلصی دینے والا کیا ہے وہ زندہ ہے کہتا اگر میری کھلڑی تک ادھر جائے گی تو وہ اس میں سے بھی مجھے بخال کر دے گا حالیلویہ عزیزو خداوند ہمارا چھوٹا خدا نہیں ہے وہ ہمارے لئے ہر چیزیں بخال کرنے کی کیا کرتا ہے قدرت رکھتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں خداوند کو چھوٹا سا بنا لیتے ہیں اور ہمارا خداوند کیا ہے وہ بہت بڑا خدا ہے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں خداوند کے حضوری میں جھک جاتے ہیں خداوند کے نام سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عزیزو آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کیا ہوگی کامیابی ہوگی کیونکہ یسو نام ہی وہ نام ہے جو شفاہ دیتا ہے وہ برکت دیتا ہے وہ سرفرازی دیتا ہے کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سرفرازی نہ تو مشرق شمال جنوب سے بلکہ خداوند خدا کی طرف سے آتی ہے تو آج ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی زندگی پر گور کرنے کی ضرورت ہے اپنی گلتیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں عزیزو آج ہمیں اپنی زندگی پر گور کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہمیں دوسرے کی زندگی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو عزیزو ہم کیا ہوتے ہیں اپنی برکتوں کو خو دیتے ہیں اکثر ہم سال دو سال تین سال چرچ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری جو برکت ہے وہ ہمیں ملنے ہی رہی تو عزیزو ہمیں برکت کیوں نہیں ملتی ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں جب ہم اپنی زندگی پر گوھر کرنا شروع کر دے گے اور خداوند کے کلام پر نظر کر لیں گے تو خداوند کے کلام ملک ہے جو کلام پر گور کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھیں گے تو عزیزو آج خداوند کے جو خیالات ہیں آپ کے لیے سلامتی کے لیے ہیں آپ کے لیے بھلائی کے لیے ہیں تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور توبہ کی تفیق دے کہ آپ خداوند سے اپنا دل لگا لے ہالیلویہ ہم سب اپنے سروں کو چھکائیں گے اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی قدوس مہربان زندہ خداوند یسو میں تیرا شکر کرتی ہوں میں تیری نہ کمی نہ چیز حکیر بندی ہوں خداوند تُو نے مجھے یہ موقع بخشا کہ تُو مجھے بار بار موقع بخشتا ہے کہ تیرے لوگوں کے ساتھ تیرے کلام کو شیئر کروں خداوند آج جو بھی کلام کا پیچھ بویا ہے خداوند تُو مجھے بھی اپنی زندگی پر گور کرنا سکھا اور اس وقت جو بھی سن رہا ہے آئی خداوند تُو سے بھی اپنی زندگی پر گور کرنا سکھا تاکہ وہ اپنی زندگی سے خداوند تیس گنا ساڑ گنا سو گنا پھل خداوند اس کی زندگی میں پیدا ہو اور اس کی زندگی سے تجھے جلال ملے اور جس کو تُو اٹھاتا کھڑا کرتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا آج خداوند ایسی کوئی بھی جان جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر رہی ہے جو کمزوری فیل کر رہی ہے تو آج یسو وہ تیرے نام سے اٹھ کھڑا ہو جائے اور تیرے نام کو جلال ملے یہ سمسی کے نام میں آمین خداوند آپ کو برکت دے